اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں حسن نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اسلامیک سرچ دوستو کہتے ہیں کہ نیکی کبھی رائے گاں نہیں جاتی ایک نہ ایک دن اس کا عجر یا اس کا پھل ضرور ملتا ہے اور کبھی کبھار اس کا عجر یا اس کا پھل موقع پر بھی مل جاتا ہے اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ دلی کے راستے میں ایک کونہ پڑتا تھا جس سے نور حیات نامی شخص ہر آتے جاتے مسافر کو پانی بھیلاتا تھا دوستو اس سے پہلے کہ ہم مزید اپنی ویڈیوز کی جانب بڑھیں نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں میل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا آپ کو بروقت نوٹفکیشن مل سکے ایک تفاہ وہاں سے کسی اللہ کے ولی کا گزر ہوا نور حیات نے انہیں بڑے عزت و احترام کے ساتھ پانی کا پیالا پیش کیا پانی پی کر جب ان کا دل تھنڈا ہوا اور ان کی پیاس بوجی تو کہنے لگے اے خدا کے بندے مانگ تو کیا مانگتا ہے تو نور حیات نامی شخص نے اپنا ہاتھ آگے پھیلاتے ہوئے کہا کہ آپ اللہ کے خاص بندے ہیں جو چاہیں عطا کر دیں انہوں نے نور حیات کی اتھیلی پر ایک کا انصار ڈال دیا مطلب صرف ایک لکھ دیا اب کیا تھا روزانہ نور حیات کو ایک روپے کا منافع ہونا شروع ہو گیا اور اسی طرح کچھ روز گزرے تو وہاں سے ایک اور اللہ کے ولی کا گزر ہوا نور حیات نے انہیں بھی پانی کا پیالا پیش کیا انہوں نے بھی پانی پی کر خوش ہو کر کہا کہ اے اللہ کے بندے مانگ تو ہم سے کیا مانگتا ہے نور حیات نے پہلے کی طرح ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا کہ آپ بھی اللہ کے خاص بندے ہیں جو چاہیں مجھے عطا کر دیں تو انہوں نے جب ہاتھ دیکھا اور سوچا کہ کوئی مرد خدا ایک پہلے ہی ڈال گیا ہے کیوں نہ میں اس کے ساتھ ایک صفر لگا دوں تو انہوں نے ایک اور صفر لگا دی اب نور حیات کو روزانہ ایک کے بجائے دس روپے منافع ملنا شروع ہو گیا اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس کو روزانہ ایک کے بجائے دس روپے منافع ملتا رہا اور کچھ عرصہ کے بعد ایک اور اللہ کے ولی کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے بھی پانی پی کر نور حیات کی اتھیلی پر ایک صفر ڈال دی اور نور حیات کو روزانہ ایک سو روپے نفع ملنا شروع ہو گیا تھوڑے عرصے کے بعد وہاں سے کسی کتب کا گزر ہوا انہوں نے بھی جب پانی پی کر خوش ہو کر کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو تو نور حیات نے پہلے کی طرح اپنا ہاتھ آگے پھیلایا تو انہوں نے ایک صفر کا مزید اضافہ کر دیا اب اسے روزانہ ایک ہزار روپے منافع ہوتا دن بہ دن اس کے حالات بدلتے گئے اور وہ بہت مالدار ہو گیا اس نے کونے کو خیر آباد کہہ دیا کچھ ہی ماں گزرے تھے کہ پہلے والے درویش جس نے اس کے ہاتھ پر ایک کا ہنسہ ڈالا تھا وہ واپس لوٹے اور دیکھا کہ لوگوں کو پانی پلانے والا وہ مسافر یا کہ وہ درویش مجود نہ تھا تو لوگوں سے پوچھا کہ جو مسافروں کو پانی پلاتا تھا وہ کہاں ہے لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ یہ کار خیر چھوڑ کر اپنے کاروبار میں مشہول ہو گیا ہے فرمانے لگے کہ مجھے اس کے پاس لے چلو جب اس کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ اسے مال و ذر نے بہت بدل دیا ہے اس درویش مسافر نے پانی پلانے والے سے فرمایا کہ تُو نے یہ کام کیوں چھوڑ دیا پانی پلانے والے نے جواب دیا کہ اب میرے پاس الحمدللہ پیسہ بہت زیادہ تھا تو میں مزید وہ کام نہیں کر سکتا اب میں نے اپنا بڑا کاروبار شروع کر لیا ہے تو اس پر درویش مسافر نے پانی پلانے والے سے فرمایا کہ آپ اپنا ہاتھ مجھے دکھاؤ جب اس نے ہاتھ آگے کیا تو انہوں نے اپنا ایک مٹا دیا ایک مٹنے کے بعد سیفروں کی کوئی قیمت نہ رہی اسے جو روزانہ ایک ہزار روپیہ ملتا تھا وہ بند ہو گیا کیونکہ تین سیفریں تو ابھی بھی موجود تھی مگر وہ ایک نہیں رہا تھا اصل تو وہ ایک تھا جس نے سیفروں کو وجود عطا کیا ہوا تھا بے شک اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے لیے وہ ایک ہے اور باقی سارے ارکان سیفر اگر ہمارا ایک ہی نہیں ہے تو باقی سارے ارکان کچھ بھی نہیں ہیں اور نماز روزہ حج زکاة اور دیگر عبادات سیفر ہیں یہ جب تک ایک کے ساتھ ہیں ان کی قیمت سو ہزار لاکھ یا کروڑ ہے اگر ان سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ہٹا دیا جائے تو سب بے قیمت ہو جائیں گی بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا ایک سلامت رکھے کبھی نہ کبھی کوئی سفر ساتھ لگ ہی جائے گی اگر ہمارا ایک سلامت ہوا اور اللہ پاک ہمارا یہ ایک سلامت رکھے آمین سم آمین یارب العالمین جی ہاں دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید ایسی ویڈیوز بناتا رہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں تو مجھے اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور اگاہ کریں اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کیا پتا آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے اگر اللہ نے چاہا تو ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے مضمون کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حلیٰ کے بارے